ہالی وڈ ہائلائٹس فلوئیڈ میں ویدر ہیں یعنی انہوں نے یہاں بھی سب کو ناک آؤٹ کر دیا اس کا زہرہ جاتا ہے گزشتہ سال کونر میک راغر کے ساتھ ان کے مقابلے کو جس میں انہوں نے دو سو پچاسی ملین ڈالر کمائے دو سو انتالیس ملین ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں فلم سٹار جارج کلونی انہیں یہ منافع ذاتی کاروبار سے ہوا اور تیسرے نمبر پر ہیں ریالیٹی ٹی وی سٹار کائیلی چینر جن کے کاسمیٹک اور فیشن بزنس نے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایک سو چھاسٹھ ملین ڈالر کا اضافہ کر دیا یہ پہرس جون دو ہزار سترہ سے جون دو ہزار اٹھارہ تک کی آمدن پر مشتمل ہے ایم ٹی وی ویڈیو میوزک ریوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے دس نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں کارڈی بی دوسرے نمبر پر جیزی اور بیانسے جنہیں آٹھ نامزدگیا ملی اور تیسرے نمبر پر ایکٹر اور سنگر ڈالر گروور جنہیں میوزک انڈسٹری میں چائلڈش کمبینوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن کے گانے دس دس ایز امریکہ کو ساتھ کٹیگوریز میں نامزد کیا گیا ہے وی ایم اے ایوارڈ کی تقریب اب سے ایک ماہ بعد یعنی بیس اگز کو نیو یورک میں منقض کی جائے گی اور آخر میں باکس آفیس کا حال جہاں راج کر رہی ہے اینیمیٹیڈ فیلم ہوتل ٹرنسلوینیا ثری سمر ویکیشن فیلم ریلیز کے پہلے ہفتے میں اٹھاون ملین ڈالر کیٹیکل سیلز کے ساتھ باکس آفیس پر نمبر ون ہے دوسری نمبر پر آگئی ہے سپر ہیرو مووی اینٹ مین اینڈی واسپ جس نے دو ہفتوں میں کل ایک سو بیالیس ملین ڈالر کمالیے ہیں جبکہ ایکشن فیلم سکائسکرپر کو ملی ہے دیسری پوزیشن جو ایک ہفتے میں صرف اکتالیس ملین ڈالر بنا سکی ہے